اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیفتھ میتھڈ آف سوئنگ پلانٹنگ پلانٹنگ is the placement of seeds or propagules firmly in the soil for germination and growth سکھ میتھڈ آف ٹرانس پلانٹنگ پلانٹنگ is the practice of planting seedling in the main field after pulling out from the nursery. Why a nursery is raised? ہم نرسری کیوں گاتے ہیں؟ It is done to reduce the main field duration of the crop thus flowing multiple crops پر یہ کہ ہم اپنی main field میں دو crop لگا دیتے ہیں اور جو نرسری ہوتی ہے اسے ایک چھوٹی سی جگہ پہ main field سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی جگہ پہ تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تیار کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ ہم multiple crop کھا سکتے ہیں دوسرا اس کا یہ فیدہ ہے کہ extra care can be provided for specific seedling کہ ہم جو نرسری لگاتے ہیں ایک چھوٹی سی جگہ پہ وہاں پہ اس کینا extra care کر لیتے ہیں اچھی افاظت کر لیتے ہیں کیونکہ main field میں ایسا افاظت کرنا تھوڑا مشکل ہے تو اس لیے جن کے چھوٹے بیج ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نرسری اگاتے ہیں جس طریقے رائس کا انہوں نے بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز کی بھی ہم نرسری لگاتے ہیں وہ بھی بعد میں transplanting کرتے ہیں اور اسی طرح چاول بھی یہ بھی transplanting ہوتی ہے تو نرسری کا مقصد یہ ہے یہ آگے پھر نرسری میتھڈ آف نرسری سوئنگ میتھڈ آف سوئنگ آف نرسری ڈیپینڈ آن ڈا ٹائپ آف سوائل وارٹر ویلی بلیٹی آن لوکل کسٹمز تھری میتھڈ آف سوئنگز ہیں آج صرف ہم اس پہ نامیاد کریں گے ویٹ بیڈ میتھڈ ڈرائے بیڈ میتھڈ اور ربی میتھڈ موسیقی